السلام علیکم جی آج میں آپ کے لئے دو جرسی اور ایک فریزین کی بچری لے کر آیا ہوں پیور فریزین ہے یہ دیکھیں یہ جو سامنے جرسی نظر آ رہی ہے یہ چودہ مہینے کی جرسی ہے نیچرل مونی ہے آپ اس کے فیس شیرٹ کو دیکھئے گا بڑی بڑی آنکھیں ہیں ابروا ماتھا چھوٹے سے کان ابری ہوئی دم باقی تمام شیرٹ اس کے دیکھیں یہ دیکھیں اس کا فیس کلر دیکھیں نہایت خوبصورت بچری ہے چودہ مہینے اس کی عمر ہے اس کے ساتھ جو بچری کھڑی ہے اس کی عمر جو ہے یہ تیرہ مہینے ہے یہ بھی دیکھیں فیس شیرٹ کے ساتھ اس کے نہایت خوبصورت جرسی میں اس کی ڈی ہارننگ ہو چکی ہے اس کی چھوٹے چھوٹے سینگ تھے وہ ہم نے کاٹ دی ہیں نہایت خوبصورت بچری ہے یہ دیکھیں اس کے فیس کو یہ دیکھیں یہ دونوں جو ہیں نہایت خوبصورت فیس کلز کے ساتھ ہیں اور سیم جو ان کا بلیک شیرٹ ہے وہ ان کی ٹانگوں کے اوپر آ رہا ہے ایک پیور جس کو کہتے ہیں سیکسی من کی بریڈ نیچرل مونی یہ چودہ مہینے کی اور یہ تیرہ مہینے کی نہایت خوبصورت بچری ہیں یہ چودہ مہینے والی بس اب تیار ہے قد میں بھی اچھی ہے وجود میں بھی اچھی ہے اب اس کو کراس کروایا جا سکتا ہے تیرہ مہینے کو ابھی تو مہینے مزید رکھنے کی ضرورت ہے اور جیسے ہی اس کے وجود میں جو ہے تھوڑی سا فربا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے کراس کر آیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں نہایت پیور جو ہے بریڈ میں آپ دیکھیں اس کے کانوں کو دیکھیں اس کا چھوٹا سا مو دیکھیں اوبرا ہوا ماتھا دیکھیں اس کی بھی ڈی ہارننگ ہوئی ہے اس کی دم کو دیکھیں اس کی کمر کو دیکھیں ایک نہایت خوبصورت یہ بھی بچری ہے ایک اچھے مدر ریکارڈ کے ساتھ اس کی جو عمر ہے یہ بارہ مہینے ہے ایک اچھی پیور فریزین میں اس کے کانوں کے شیڑ کو دوبارہ بھی ہم دیکھاتے ہیں آپ کو اور نہایت خوبصورت جو ہے بھی اس کو چلتے پھرتے بھی دیکھاتے ہیں آپ کو کالے تھنہ اس کے یہ دیکھیں اس کے فیس کو دیکھیں اس کے بوڈی کو دیکھیں چھوٹا سا فیس کانوں کو دیکھیں ابراوا اس کا جو ہے وہ فیس پورا ایک پیور بریڈ ہونے کی جو ہے اس کی جو ہے نشانی بتا رہا ہے یہ دیکھیں اس کے دم کو یہ دیکھیں چلتے پھرتے آپ اس کو دیکھیں پورا جو ہے آپ اس کا سٹرکچر دیکھیں یہ وہی یہ چودہ مہینے کی بچڑی ہے نیچرل مونی ہے اور اس وقت انسیمنیشن کے لئے تیار ہے کسی وقت بھی اگر یہ ہیٹ پہ آتی ہے تو اس کو انسیمنیشن کروایا جا سکتا ہے اس کے پیچھے جو جرسی ہے وہ تیرہ مہینے کی ہے اس کو ایک آدھ دو مہینے رکھ کے انسیمنیشن کرائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے ساتھ جو تیسری بچڑی ہے وہ بارہ مہینے کی ہے وہ فریزین ہے ابھی دکھاتے ہیں اس کو پہلے یہ آپ جرسیاں دیکھ لیں یہ تینوں پیور جو ہیں بریڈ میں ہیں اور ایک اچھی جو ہے بریڈ ہے یہ دو جرسیاں اور ایک جو ہے وہ فریزین اور ان کی جو ہے قیمت بھی ناہیت مناسب ہے یہ تینوں اگر کوئی لے گا تو یہ نائنٹی فائف تھاؤزن روپیز کے پٹھے کے اوپر ہم دے دیں گے نائنٹی فائف تھاؤزن روپیز کے پٹھے کے اوپر دو لاکھ اور پچاسی آزار روپے کی یہ تینوں جو ہے آپ کو مل جائیں گی نہایت خوبصورت ہے یہ دیکھیں اس کے فیس کو نہایت خوبصورت بریڈ میں چودہ مہینے تیرہ مہینے اور بارہ مہینے یعنی بارہ تیرہ چودہ مہینے کی یہ بچڑیاں ہیں ابھی فریزین دکھاتے ہیں اس کے کانوں کے شیپ سے لے کر اس کے چھوٹے سے فیس سے لے کر اس کا پوری آپ اس کی کمار اس کی دم ہر چیز کو آپ کریں یہ دیکھیں اچھی بریڈ ہے بہت خوبصورت پیور بریڈ وہ لوگ جو ویٹ کرتے ہیں کہ ان کو پیور بریڈ ملے ان کے لیے یہ ایک اچھا نہایت اچھا توفہ ہے ہمارے پاس اور ڈچ بشنیاں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں یہ میں سپیشل جو ہے ریکویسٹ کے اوپر فریزین لے کر آیا ہوں کہ کچھ لوگ فریزین مانگتے ہیں اور پوچھتے ہیں حالانکہ یہ میں اس کی یہ میری سپیشلٹی نہیں ہے بہت یہ بچڑی پیور تھی ہر لحاظ سے جس کے اوپر ہم گوائی دے سکتے تھے تو یہ اس لیے ہم لے کر آئے تاکہ وہ لوگ بھی مستفید ہو جائیں جن کو فریزین چاہیے ہوتی ہے آپ ہمارے پاس ہر قسم کی بچڑیوں کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں جن میں جرسی اور ڈچ ہو اچھا میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ